بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہوئی خیبر کے قریب گزاری لیکن یہودیوں کو کانو کان خبر نہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ تب رات کے وقت کسی علاقے میں پہنچتے صبح ہوئے بغیر ان کے قریب میں جاتے چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی تو آپ نے اندھیرے میں فجر کی نماز عدا فرمائی اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر خیبر کی جانب پڑے ادھر رہے خبر بے خبری میں اپنے بھاؤڑے اور بازی وغیرہ لے کر اپنی کھیتی بارے کے لیے نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے شہر کی طرف بھاگے کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان درائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤں کے لیے ایک جنہ کا انتخاب فرمایا اس پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ علیہ وسلم نے آگر عرص کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اس مقام پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی علیہ کے پراؤ ڈالا ہے یا یہ محض آپ کی جنگی تدویر اور رائے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ محض ایک رائے اور تدویر ہیں انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ مقام قلعہ نتاتا سے بہت ہی قریب ہے اور خیبر کے سارے جنجو افراد اسی قلعے میں ہیں جنہیں ہمارے حالات کا پورا پورا علم رہے گا اور ہمیں ان کے حالات کی خبر نہ ہوگی ان کے تیر ہم تک بہن جائیں گے اور ہمارے تیر ان تک نہیں بہن سکیں گے ہم ان کے شبکون سے بھی نحفوظ نہیں رہیں گے پھر یہ مقام خجوروں کے درمیان اور پستی مواقع ہے اس لئے مناسب ہوگا کہ آپ کسی ایسی جہاں پراؤ ڈالنے کا حکم دیں جو ان مفاسد یا ان خرابیوں سے پاک ہو اور ہم اسی جہاں منتقل ہو کر پراؤ ڈالیں گے کہ تم نے جو رائے دیئے بلکل درست ہے اس کے بعد آپ دوسری جہاں منتقل ہو گئے اس دوران آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فدن ہے ان کے پروردگار اور ساتوں آسمان اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پروردگار اور شیعاتین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے پروردگار اس پستی کی پھیلائی اس کے پاشندوں کی بھلائی کے سوال کرتے ہیں اور اس بستی کے شرس اور اس کے پاشندوں کے شرسے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شرسے تیری پناہ مانگ دی اس کے بعد فرمایا چلو اللہ کے نام سے آگے بھو اس رات خیبر کی حدود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے فرمایا میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو کیوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اب صبح ہوئی تو تو ہاں ہم صحابہ اکرام نبی و کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبت بہاجر ہوئے ہیں ہر ایک کو یہی آرزو تھی اور یہی امید تھی کہ جھنڈا اسے مل جائے گا ہر کوئی سمجھتا تھا کہ جھنڈا ہوں صحیح ملے گا اور سب کے دل دھڑک رہے تھے اسی دوران لوگوں کی خاموشی کے طورتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا مبارک گوچی تعلی علی ابن ابی طالب کہاں گئے صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں دھک رہی ہیں فرمایا انہیں بلالاؤ وہ لائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لوہا بے دہن لگایا اور دعا فرمائی وہ ایسے شفایاب ہو گئے کہ گویا ان کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں پھر انہیں جھنڈا انعیت فرمایا اور ان سے اس موقع پر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ان سے اس باقت تک لڑوں کہ وہ ہماری دیسے ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتبان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں ہوتھو پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو کو پہنے لگ ان پر واجب ہو جاتے ہیں تو ان کو بیان کرو اور خدا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ ایک آدمی کو بھی یدائیت دے دے تو ہی تمہارے لیے صرف اونٹوں سے بہتر ہے یہاں یہ بہتا چلوں کہ خیبر کی آبادی دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی ایک حصے میں یہ قلعے تھے حسن نائم حسن ساب بن ماز حسن قلعہ زبیر حسن ابی اور حسن نزار ان میں سے مشہور تین قلعوں پر مشتمل علاقہ نتحات کہلاتا تھا اور باقی دو قلعوں پر مشتمل علاقہ شق کے نام سے مشہور تھا خیبر کی آبادی کا دوسرا علاقہ کتابہ کہلاتا تھا خیبر کی آبادی کا دوسرا علاقہ کتابہ کہلاتا تھا اس میں صرف تین قلعے تھے نمبر ایک حسن قموس یہ علاقہ بن نزار کے خاندان اور اب الحقیق کا قلعہ تھا نمبر دو حسن وطیح اور نمبر تین ان آٹھ قلعوں کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑیاں بھی تھی مگر وہ چھوٹی تھی اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پر لانا تھی بہت سو لوگ خیبر کو صرف ایک قلعہ سمجھتے ہیں بلکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ آٹھ قلعے بڑھے تھے اور باقی بہت سارے چھوٹے چھوٹے قلعے اور گڑیاں تھی جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو وہ صرف پہلے علاقے میں ہوئی دوسرے علاقوں کے تینوں کے لئے لڑنے والوں کی قصد کے باوجود جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھے سبحان اللہ سبحان اللہ مما علینا اللہ البلا